السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی کانوں میں رست کھولنے والی آواز کے اندر وہ مسلسل کہہ جاری تھی جانو بس تم آ جاؤ میں تمہیں جلوے دکھاؤں گی اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی سب کام چھوڑ کر آ جاؤ میں تمہاری یاد میں روتی رہتی ہوں میرے آنسوں کا حساب کون دے گا یہ کال سننے کے بعد کے بکے کے شہر چار صدا کے ریائشی فضل خان سے نار آ گیا اس نے فوراں ٹکٹ بک کرائی اور پنجاب کے شہر ساتھ کا بات کے لیے روانہ ہو گیا وہ کہتا ہے کہ مجھے پندرہ گھنٹے کا سفر پندرہ سال کے جیسا لگ رہا تھا میں اپنے دل اور دماغ کے اندر اس کی تصویر بناتا اور سوچتا کہ ہماری یہ ملاقات کیسی ہوگی وہ لڑکی کیسی ہوگی جو کہ میرے عشق کے اندر اتنی پاگل ہو چکی ہے میں اس سے ملاقات کا سوچ کر کافی کنفیوز بھی تھا مجھے ملنے کی خوشی بھی تھی لیکن انجانہ سا خوف بھی تھا پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ میں تو اس لڑکی سے کئی مہینوں سے بات کر رہا ہوں وہ بھلا مجھے دھوکہ کیوں دے گی جب میں بس اڈے پر پہنچا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اسی دوران اچانک اس کی کال آگئی اور اس نے پوچھا کہ کیا آپ اڈے پر پہنچ گئے ہیں میں نے جواب دیا کہ ہاں اس نے کہا کہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی اس نے مزید بتایا کہ میں وہاں پر ایک اور گاڑی کے اندر بیٹھ کر مرید نامی علاقے کے اندر پہنچوں جہاں پر اس کا بھائی میرا انتظار کر رہا ہوگا اور اس کا یہ بھائی مجھے میری منزل تک پہنچا دے گا میں اس کے بھائی کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور ہم لوگ جنگل کے رافتے کی طرف جانے لگے یہی وہ وقت تھا جب مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہونے لگا کیونکہ رفتے کے اندر دو اور لوگ بھی گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گئے تھوڑا سا آگے جا کر ان دونوں نے میری کن پٹی پر بھی سٹول رکھ دیا اور فوراں سے میرا موبائل فون لے لیا تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ہماری گاڑی کہیں پر جا کر رکھی اور اسی دوران وہ میرے ہاتھ پوں باندھ کر مجھے ناملوم جگہ پر زنجیروں کے اندر باندھ چکے تھے کچھ ہی ٹائم کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے گھر والوں کو فون کرو اور پیسے منگواؤ اور انہیں بتاؤ کہ میں اگوا ہو چکا ہوں انہوں نے دھمکی دی کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ مجھے یہی پر زندہ دفن کر دیں گے اور میں نے تھوڑی سی اچھکا چارٹ کا مزارہ کیا تو ان لوگوں نے مجھے مارنا بھی شروع کر دیا خیر میں نے ڈرتے ڈرتے گھر والوں کو کال کی کہ پیسے بجوا دیں لیکن فضل خان کے گھر والوں نے پیسے بجوانے کی بجائے پولیس سے رابطہ کیا اور ساتھ کا بات کی پولیس نے اپریشن کر کے اسے حفاظت سے بازیاب کروا لیا فضل خان کہتا ہے کہ اسے وہ لڑکا بھی دکھایا گیا جو کہ اس سے لڑکی بن کر بات کیا کرتا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ اس سال کے دوران بے تہاشہ ایسے ہنی ٹریپ کے واقعات ریپورٹ ہو چکے ہیں جن کی تعداد کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر کچھے کے علاقے جو کہ غیر آباد اور ویران علاقے ہیں جہاں پر پولیس بہت ہی کم جاتی ہے وہاں پر ڈاکو نے بقاعدہ اسے ایک پیشہ بنا لیا ہے بلکل اسی طرح سے فون پر یا پھر سوشل میڈیا پر کوئی شخص ایک لڑکی بن کر ایک لڑکے کو اپنے جہان سے کے اندر پساتا ہے اور اسے اغواہ کر کے اس کے گھر والوں سے بھاری توان مانگا جاتا ہے یا پھر یہ نہ دینے پر اسے مار دیا جاتا ہے اسی دھوکے بازی کو کہتے ہیں ہنی ٹریپ جو کہ اس سے پہلے انٹیلیجنسی دارے راف جاننے کے لئے استعمال کیا کرتے تھے لیکن آج کل یہ تقنیق ڈاکووں کے ہاتھ لگ چکی ہے خاص طور پر سندھ کے کچھے کے ڈاکو بہت ہی سمجھدار ہو گئے ہیں وہ لڑکیوں کی آواز کے اندر لوگوں کو ٹریپ کر کے دوستی شادی کسی انامی سکیم موبائل فون گاڑی سستی مشین یا پھر کاروبار کے اندر پارٹنر بننے کا لالت دے کر ملاقات کے لئے آس پاس کے کسی ویران علاقے کے اندر بولے بھالے لوگوں کو بلا کر ان کو اغواہ کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان سے بھاری توان مانگتے ہیں اور اس کام کے لئے ان لوگوں نے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں یہ لوگ اپنا خوف قائم رکھنے کے لئے ریاست کے اندر ریاست بنانا چاہتے ہیں اور کچھے کا علاقہ کے پی کے سے شروع ہونے والے دریائے سندھ کے دونوں طرف اور صوبہ پنجاب اور سندھ تک پھیلا ہوا ہے دریائے سندھ جیسے جیسے جنوب کی طرف بڑھتا ہے یہ اتنا ہی زیادہ پھیلتا جاتا ہے اور کئی نئے دینالوں کے اندر بدل جاتا ہے جس کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے جزیروں جیسی جگہ بن جاتی ہیں جہاں تک آم آدمی یا پھر پولیس بھی نہیں پہنچ سکتی اور یہی مشکل ان ڈاکووں کے لئے بہت بڑی آسانی ہیں یہ لوگ اپنی دہشت کے لئے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کر کے ان کی جان مال اور عزتوں کو لوٹتے ہیں تاکہ ان کی دہشت قائم ہو سکے پر آج کل ان کے ہاتھ ایک نیا فارمولہ لگا ہے کہ لوگوں کے لالا چور حوص کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگوں کو اغوا کریں اور جتنا چاہیں پیسہ وصول کریں یہ ڈاکو ایسے ساوٹ ویر استعمال کرتے ہیں جس سے لڑکے کی آواز لڑکیوں جیسی سنائی دیتی ہے جبکہ ڈاکووں کی دوست لڑکیاں بھی اس کام میں ملویس ہوتی ہیں پولیس بار بار اس دھوکے سے متعلق لوگوں کو اگائی دے چکی ہے اور اسے سوشل میڈیا پر بھی پھیلا رہی ہے اور کچھ اتیاطی تدابیر ایسی ہیں جنہیں اگر آپ اپنا لیں تو ان لوگوں کے جانسے سے بچ سکتے ہیں اگر کوئی شخص ایک چیز کی اوریجنل قیمت سے کم قیمت مانگ رہا ہو کوئی ایسا شخص جو کہ آپ کو جانتا تک نہیں نامی سکیم کا لالچ دے کر آپ کو بلائے تو سمجھ جائیں کہ یہ ہنی ٹرپ ہے اگر خدا نہ خاصتہ آپ میں سے کوئی شخص گلتی سے اس کے اندر کسی حد تک پھنس گیا ہے تو احساس ہونے پر ان لوگوں کو بینہ احساس کروائے کہ آپ حقیقت کو جان گئے ہیں وہاں سے نکلنے کا رافتہ ڈھونڈیں اور جلد سے جلد پولیس سے رابطہ کریں دیکھیں جیسے جیسے معاشرے کے اندر جدت آتی جا رہی ہے تو ایسے ایسے فراڈ کے طریقے بھی جدید ہوتے جا رہے ہیں لہٰذا آپ کو اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا پڑے گا آس پاس کے واقعات اور فراڈ پر نظر رکھا کریں اس ویڈیو کو آویرنس کے لیے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کی آگائی اور جان بچنے کی وجہ بن جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین